پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے سے متعلق افواہیں دم توڑ گئیں آئی جی پولیس خیبر پختونخواہ نے بڑی خبر دے دی پشاور میں ہونے والے خودکش حملے میں مزید پیشرف سامنے آئی ہے آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جہاہ انساری نے پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشتگردوں کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکے ہیں اپنے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے آئی جی نے پشاور ہونے والے دھماکے کی بات کرتے ہوئے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ ڈرون حملہ کیا گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ بارودی مواد رکھا گیا تھا جو کہ بے بنیاد باتیں ہیں آئی جی معظم جہاہ انساری نے حقائق پر روشنی ڈالتے کہا کہ حملہ آور نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور مو پر ماسک تھا مسجد جانے کا راستہ ایک حوالدار سے پوچھا تھا پولیس اہلکاروں نے پیٹی بند بھائی سمجھ کر مسجد کا راستہ بتایا حملہ آور موٹر سائیکل سمیت حدف کی جگہ پہنچا تھا دھماکے کے بعد جائے وکوا سے بال بیرنگ بھی ملے ہیں آئی جی پولیس خیبر پختونخواہ موظم جہاہ انساری نے بتایا کہ مسجد کی چھت ستون نہ ہونے پر دھماکے کے باعث گری جس کے نتیجے میں نمازی ملبے تلے دب گئے آئی جی نے کہا کہ انہوں نے حملہ آور کو پہچان لیا ہے حملہ آور پولیس یونی فارم میں آیا تھا اس کی موٹر سائیکل بھی تلاش کر لی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپس تھا لیکن وہ کوتاہی کا ذمہ دار کسی اہلکار کو نہیں سمجھتے آئی جی نے اس بات کا اطراف کیا کہ یہ ان کی غفلت ہے ان کے بچوں کی نہیں